اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر انجینئر یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ دوستو کے یہ بتائیں گے کہ اس سولر پینل کو استعمال کرتے ہوئے آپ اس سے کس طرح سے 220 وولٹ کی پاور لے سکتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ سولر پینل ڈی سی وولٹیج پروڈیوز کرتا ہے ہر بندے کی یہی خواہش ہے کہ یار میرا سولر پینل مجھے ڈریکٹ 220 وولٹ دے اور کچھ لوگ بیٹری سے بھی جان چھڑوانا چاہتے ہیں کہ یہ کیا سیاپا ہے ہر سال ہمیں نئی بیٹری رکھنی پڑتی ہے سو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ دوستو کو گائیڈ کریں گے کہ اس سولر پینل سے آپ دریکٹ 220 وولٹ کس طرح سے بنا سکتے ہیں دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستو سے ہمیشہ کی طرح دو ہی ریکویسٹ کروں گا ایک تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا ہے تاکہ ہماری حصلہ افضائی ہو سکے اور دوستو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آ سکے تو دوستو چلیئے شروع کرتے ہیں جی تو دوستو سولر پینل سے دریکٹ 220 وولٹ دینے کے لیے آپ لوگ کو اس سولر انورٹر کا استعمال کرنا پڑے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک بک کنورٹر کا استعمال کرنا پڑے گا جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ یہ سولر انورٹر 15 وولٹ میکسیمم وولٹیج رینگ تک کام کرتا ہے اگر میں اسے دریکٹ اس سولر پینل کے ساتھ کنیکٹ کر دوں گا تو اس کے اوپر ایرن کی انڈیکیشن لیڈی آ جائے گی جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے انپوٹ وولٹیج زیادہ ہیں اس بک کنورٹر کو استعمال کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ اس نے وولٹیجز کو کم کر دینا ہے ہم نے اس سے وولٹیجز کو پندرہ یا چودہ شہر یا پانچ پہ سیٹ کر کے اس والے انورٹر کو ٹرن آن کرنا ہے تاکہ ہمارا جو سولر پینل جتنی بھی بجلی پروڈیوس کر رہا ہے اس ڈی سی کو یہ انورٹر ای سی میں کنورٹ کر کے ہمیں دے جسے ہم اپنا موبائل چارج کر سکتے ہیں اپنا راوٹر چلا سکتے ہیں اپنے لیڈی بلپس وغیرہ ایکسٹر اور کافی ساری چیزیں چلا سکتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم چھت کی جانب بڑھیں آپ لوگ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کے کنیکشنز کو کس طرح سے کیا جاتا ہے یہ بیسیکلی دس امپیر کا ایک بگ کنورٹر ہے جس کا کام یہ ہے کہ یہ زیادہ وولٹیجز کو کم وولٹ میں کنورٹ کرتا ہے اس کی جو وولٹیج رینج ہے وہ چالیس وولٹ سے کم کر کے آپ اسے دو سے تین وولٹ تک لے سکتے ہیں یہاں پر آپ اس کے ورہاں لوگ چیک کر سکتے ہیں اچھے خاصے ہیٹسنگ اس کے ساتھ لگائے گئے ہیں ابھی اگر کنیکشن کی بات کریں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس سائٹ پر اوپر لکھا ہوا ہے انپوٹ مائنس اور انپوٹ پلس آپ نے مائنس اور پلس دیکھ کر لگانا ہے اگر آپ مائنس پلس غلط لگا دیں گے تو یہ موڈیول خراب ہو جائے گا اس کے علاوہ یہاں پر فیوز کی پرٹیکشن بھی دی گئی ہے یہ والی سائٹ آؤٹپٹ کی ہے اس سائٹ سے آپ اپنی آؤٹپٹ لے سکتے ہیں انڈیکیشن لگی ہوئی ہے جو کہ آپ کو یہ انڈیکیٹ کرے گی کہ آپ نے اس کو پاور اپلائی کر دی ہے اس کے علاوہ یہاں پر ایک ویریابل لگی ہوئی ہے جس کو آپ گھما کر وولٹیج کو کم کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ اس کے ساتھ 150 وارٹ کا سولر پینل آپ نے اٹیچ کیا ہوا ہے 150 وارٹ سولر پینل کے وولٹیج ہوتے ہیں 22 وولٹ تو ان کو آپ کم کر کے 15 کے اوپر یا 14.5 کے اوپر ارجسٹ کر دیں گے وولٹیجز کو ارجسٹ کرنے کے لیے آپ کوئی بھی ڈیجیٹل ملٹی میٹر کا استعمال کر سکتے ہیں اس ویریابل کو آپ انٹی کلاک وائز گمائیں گے تو وولٹیجز کم ہوں گے تو آپ اسے 15 مولٹ کے اوپر سیٹ کر کے تاریں لگا کر اس انڈورٹر کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے یہاں پر ایک چیز کلیر کرتا چلوں کہ انپوٹ کی سائٹ کے اوپر آپ نے سولر پینل کی وائرز کو اٹیچ کرنا ہے اور آؤپوٹ کی سائٹ کے اوپر آپ نے اس انڈورٹر کو اٹیچ کرنا ہے ابھی آپ لوگ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ سولر پینل کی تاریں تو کافی موٹی ہوتی ہیں تو ہم کس طرح سے ٹیچ کریں گے تو اس کے لئے آپ اس طرح کی جمپر کیبل کا استعمال کر سکتے ہیں اچھی خاصی پی اور کوپر کیبل کا استعمال کریں تاکہ لاؤسز کم سے کم ہو تو پلس مائنس دیکھ کے آپ نے اس کے اندر لگا کر اس کو اچھی طرح سے ٹائٹ کر دینا ہے سو میں یہ سارا پروسس کر کے آپ لوگوں کو لیے چلتا ہوں چھت کے اوپر اور وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ میکسیمیم کتنا لوڈ برداشت کر سکتا ہے ابھی دوستو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے سولر پینل کو کنیکٹ کر دیا ہوا اپنے موڈیول کے ساتھ اور موڈیول کو آگے انورٹر کے ساتھ کنیکٹ کر کے اس کے اوپر لوڈ کو چلا دیا ہوا ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کلیم میٹر کے اوپر آپ لوگ کو امپیرز نظر آئیں گے ٹو پوائنٹ ایٹ امپیر آؤٹپوٹ کے اوپر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ موڈیول کے آؤٹپوٹ کے اوپر 3.7 امپیر کیوں آ رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بک کنورٹر جو بک موڈیول ہوتے ہیں یہ ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر کی طرح کام کرتے ہیں اگر آپ ان کو انپوٹ پر وولٹیج زیادہ دیتے ہیں اور آؤٹپوٹ کے اوپر آپ لوگوں کو کرنٹ زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سیٹ اپ اس وقت بلکل ٹھیک طرح سے کام کر رہا ہے یہاں پر ہم نے اپنے ایک موبائل کو چارجنگ کے اوپر لگایا ہوا ہے دوسرے نمبر پر ہم نے یہاں پر اپنا ایک ٹینڈا کا وائ فائی راوٹر جو کہ وائرلیس چلتا ہے اس کو اس کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ ہم نے ایک بیس وارٹ کے بلب کو اس کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے ابھی یہاں پر بات کرتے ہیں کہ یہ میکسیمم کتنے لوڈ کو اٹھا سکتا ہے ایک سولر پینل سے ہم میکسیمم کتنا لوڈ لے سکتے ہیں سو یہاں پر کلیر کرتا چلوں کہ ایک ون ففٹی وارٹ کے سولر پینل سے اگر آپ ڈائریکٹ لوڈ لینے کی بات کرتے ہیں تو سیونٹی سے ہنڈرڈ وارٹ تک کا لوڈ آپ اس کے ساتھ ڈائریکٹ چلا سکتے ہیں اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ زیادہ لوڈ استعمال کریں تو اس کے لئے آپ لوگ کو فرسٹ آف وال تو مادیول کے امپیر انکریز کرنے پڑیں گے مادیول کے امپیر انکریز کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو بڑے سائز کا مادیول لگانا پڑے گا زیادہ امپیر والا مادیول لگانا پڑے گا تاکہ وہ زیادہ امپیرز کو ہینڈل کر سکے اور دوسری نمبر پر آپ کو سولر پینلز کو پیرلل کے اندر زیادہ کونٹیٹی میں لگانا پڑے گا ایک سولر پینل سے میکسیمم آپ ستر سے سو وارٹ تک کا لوڈ ہی لے سکتے ہیں سو اگر آپ کے پاس صرف ایک سولر پینل ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بیٹری کا بھی استعمال نہ کریں اور اپنا موبائل چارج اسی کے اوپر کریں اپنا وائ فائی کا راوٹر اور اس طرح سے کوئی ایلیڈی بلفز وغیرہ آپ اس کے اوپر چلائیں تو آپ اس طریقے کو استعمال کر کے اس سے ڈائریکٹ 220 وولٹ لے سکتے ہیں انشاءاللہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ ایک اور ویڈیو آپ کے سامنے لے کے آئیں گے جس میں ہم آپ دوستو کو اس کا اپگریڈ ورین دکھائیں گے جس میں ہم زیادہ وولٹ والا سولر پینل کو لگا کر زیادہ امپیر والا اس موڈیول کو لگا کر آپ لوگوں کو یہ دکھائیں گے کہ آپ اس سے ڈائریکٹ کس طرح سے زیادہ وارٹ لے سکتے ہیں سو فائنلی دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی امید کرتے ہیں آپ دوستو کو پسند آئی ہے پاکستان زند آباد